بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال اور آیا ہے کہ اگر الکوہل والا سینیٹائزر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں عام حالات میں الکوہل والے سینیٹائزر کو لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ الکوہل ناپاک ہے اور نجاستِ غلیظہ ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر نجاستِ غلیظہ کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض ہے ایسے ہی اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں اگر درہم کے برابر لگے تو پاک کرنا واجب ہے اگر پڑھ لی تو نماز مقروع تحریمی ہوگی اس کو لوٹانا پڑے گا اور ایک درہم سے کم بھی لگ جائے تب بھی سنت یہی ہے کہ اس کو پاک کیا جائے تو جب مسئلہ یہ ہے اور آپ جان گئے کہ الکوہل کے ملاوٹ جس سینٹائزر میں رہتی ہے اس سینٹائزر کو نماز کی حالت میں لگا کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لہذا اگر کبھی اس طرح کی ضرورت پڑ گئی کسی مجبوری کی وجہ سے سینٹائزر آپ کو لگانا پڑا تو مارکٹ میں وہ سینٹائزر بھی موجود ہیں جن کے اندر الکوہل کے ملاوٹ نہیں ہے لہذا اگر استعمال کرنا پڑے تو ان کو استعمال کیا جائے ان کے استعمال سے کام چل جائے گا لہذا بلا وجہ ایسے سینٹائزر کے ہوتے ہوئے جس میں الکوہل نہیں ہے آپ الکوہل والا اگر سینٹائزر استعمال کریں گے تو اپنی نماز کو خراب کریں گے لہذا اس سے سخت پریز کیا جائے واللہ و تعالی علیہ